اپنی جیب سے جائے دی ہے یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ستر سالوں میں کبھی ڈیزل پر نقصان نہیں کیا لیکن ہم ستر روپے ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر تیس روپے لیوی لگنی چاہیے تھی تو ستر اور تیس یعنی کہ سو روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے تو دائی سو کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں کہ دیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم تین سو ہونی چاہیے دو سو پچانوے ہونی چاہیے تو وعدہ آگئن انہوں نے واشنگ ڈی سی میں دو سو پچانوے کا کیا یہاں پر وہ ایک سو پیتالیس کا کر دیا حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کان سے پیسے آتے ہیں حکومت کیا ہے فرسٹ اول حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے میں بھی حکومت ہوں آپ بھی حکومت ہے ہم سب کو مل کر یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتا اسمائل کے جیب میں نہیں جاتی ہے جبکہ الزام جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہمیں آنا چاہیے یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکٹوں سے مئی کے مہینے کے اندر اس پرائز کو اگر ہم مینٹین کریں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں یا کچھ دنوں میں کوئی مطبقہ ہے لیکن میں ایک بات کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں پھر انشاءاللہ اسلامباد میں بھی بات مکم ہے لے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے ایک سو دو عرب روپیہ ہے ایک سو دو عرب روپیہ اب کہنا بڑا آسان ہے ایک سو دو عرب روپیہ لیکن ایک سو دو عرب کتنا ہوتا میں آپ کو یہ بتا ہوں پر منت پر منت ایک سو دو عرب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا وہ ایک سو دو عرب روپیہ ہے ایک سو دو عرب روپیہ اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی جو سیویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ تقریبا پینتالیس عرب روپیہ ہے پینتالیس عرب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ پوری حکومت چلانے کا ہر منسٹری چلانے کا سب کرچے کا خرچہ سیویلین گورنمنٹ چلانے کا ساری کوٹس چلانے کا جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے پولس کا نظام چلانے کا ہے سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ پینتالیس عرب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے جو ہر سال اتفاق سے پھی آئیے نقصان بھی کرتی ہے وہ خرچہ جو پینتالیس عرب روپیہ کا حکومت چلانے کا ہے آج ہم ایک سو دو عرب روپیہ نقصان کر رہے ہیں پھر اس پیٹرول پہ یعنی کہ ہم سوا دو حکومتوں جتنا ایڈیشنر خرچہ کر رہے ہیں اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے عوام کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ساڑھے تین حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو ایک سو چھے عرب روپیہ یا ایک سو دو عرب روپیہ ہم کو مارکٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے ہم مارکٹ سے بورو کرنے جاتے ہیں تو ہمیں مارکٹ میں لیکوڈیڈی ٹائٹ ہو گئی ہے سٹیٹ بینک کے آٹانومی کے لاؤس کے تحت ہمیں سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے اگر میں سٹیٹ بینک سے ڈائریک بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا وفا کی حکومت کو انٹرسٹ لگتا لیکن سٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا لیکن اس سے جب سٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں تو پیسے چھاپ سے ہمیں سو دے جاتی ہے ایک اس طرح تجویر لے لیجئے اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اگر سٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں اگر سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینک کی مغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ تین چار سیدھے ہوتی ہیں ایک پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈز حکومت کے بیچے وہ تقریباً پندرہ فیصد بانڈ بکے ہیں جبکہ سٹیٹ بینک بینکوں کو بارہ فیصد پر قرض دے رہی ہے ساڑھے بارہ فیصد پر قرض دے رہی ہے واپس قرض لے رہی ہے اس سے پندرہ فیصد پر کیونکہ مارکٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں کیونکہ ایک سو چھے ارب روپیہ اتنا زیادہ اتنی زیادہ تیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکٹ ہیل جاتی ہیں ہم کو بارو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ لائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بارو کر لیتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیوٹ سیکٹر کو دینے کے لیے تو سرمایہ کاری کی اور سنتکاری کے اندر کمی آ جاتی ہے اس کے بعد السیاں کھولنے ہوتی ہیں دال کی السی کھولنے ہیں دودھ کی السی کھولنی ہے خردنی تیل کی السی کھولنی ہے اس کی السی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے جب وہ السیاں نہیں کھولتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے کیونکہ السی نہیں کھول رہی ہے اگر دالوں کی شارٹج ہو جائے گی یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات جب خردنی تیل کی شارٹج ہو جائے گی تو خردنی تیل مہنگا ہو جائے گا یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے پی ایس او وغیرہ کے پاس اور وہ نہیں کر سکتے وہ بینکیں ان کو ایر سی نہیں کھولتی ہے ڈیلے کرتی ہے بینک تو اندن کی شارٹج ہو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے اچھا فائننس منسٹر کے پاس بھی لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں اب ہر وقت ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ جو پاور پلانٹ بنتے جس میں سے پانچ ہزار میگا وارٹ پاور پلانٹ اس لیے بنتے کہ اندن نہیں تھا ان کے پاس اور دو ہزار میگا وارٹ اس لیے بنتے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ منٹنس نہیں کروائی تھی عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں منٹنس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تک کہ گرمی میں وہ چل سکتے تو خیر انہوں نے ان کی حکومت میں آپ کو پتا ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی تو صرف ناہلی پہ گزر بسرسائی ان کی حکومت تھا تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ہندن خرید سکے پیٹرولی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایلن جی خرید سکے پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں پی ایس او کا اکاؤن ریسیوگل جو ہے جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے پانچ سو ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے ایس این جی پی ایل سوئی نردن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کر دی ہے اس میں دو سو ارب روپیہ سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں موصول پچھلے تین سالوں میں دو سو ارب روپیہ سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں تین سالوں میں اس نقصان تو بھی ہم نے بھرنا ہے بھی ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے مجھے پی ایس او کے پی پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور پروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے ہر جگہ پہ عبران خان کی حکومت اپنی ناہیلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے اور یہ بات میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنے پڑھ لیے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے میں جھمچتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے یہ ملک غریب ہے ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی ہوتا ہوا ملک تھا چھ فیصد معیشت بڑھ لی تھی کوئی کانسپ نہیں تھا گیس کا سرکولر ڈیٹ تھا پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی ایک ہزار باسٹھ عرب روپے کی مائی دو ہزار اٹھارہ میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کی سیکٹر کی گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی آج گیس کے سیکٹر میں پندرہ سو عرب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے وہ پندرہ سو